بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسیم سریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں مشہور اور معروف ایسٹالوجر بزنس کنسلٹنٹ اور اسلامی سکولر محمد اسامہ علی جن کا وارس اپ نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں السلام علیکم اسلام صاحب کیا حالیں کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں کیا حالیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اسلام صاحب اسلام صاحب آپ نے ہمارے چینل کے اوپر ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی تھی پچھلے سال کے خان صافی گرفتاری کے حوالے سے جس کو لوگوں نے بہت پسند بھی کیا آپ کی اس پیشن گوئی کے حوالے سے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا گیا ہماری ویڈیو جو ہے بہت وائرل بھی ہوئی اس کے بعد آپ نے ان کی رہائی کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ رہائی خان صاحب کو ملی سپریم کورٹ نے اس کے احکامات بھی جاری کیے لیکن اس کے باوجود انتظامیہ نے ان کو رہا نہیں کیا اور ایک اور کیس من کی گرفتاری ڈال دی اب آپ کے نام سے ایک خبر چل لیئی اسامہ صاحب نے خان صاحب کی رہائی کی دوبارہ سے کوئی پیشن گوئی کر دی ہے جیسے آپ نے پچھلے دنوں بیس جنوری کے حوالے سے کہا تھا اور آپ نے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا وہ ایک تھم نل کی لائن تھی جو وائرل ہو گئی تھی اب خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ علمہ الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لیکن آپ سمسا پتا ہے کہ فیم آتی ہے تو اس کے ساتھ پر اس طرح کے مسائل تو آتے ہیں باتوں کو اترور مرور کے سوشل میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر بیوز لیے جاتے ہیں برحال اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رہائی کے متعلق جو بات ہے اس کا سیاکو سباک یہ ہے ایک پروگرام میں باتوں میں سے بات نکلتے نکلتے یہاں تک آپ پہنچی کہ میں نے کہا کہ اگل خان صاحب کیونکہ رہائی کے متعلق آپ جانتے ہیں میں بارہ بتا چکا ہوں کہ وہ کبھی بھی رہا ہو سکتے ہیں پلانیٹ کی پوش ہمیشہ سے لگ رہا ہے بار بار لیکن ہے کہ لیگل سائٹ مضبوط تھی کیسیز کسی بھی صورت ڈیمیج نہیں کر سکتے تھے اس لیے یہ ہمیشہ کہا کہ فقط آپ لوگوں نے دیکھا بھی صحیح کہ جب کوٹ میں کیس گیا اس میں نے آئی اس میں نے آئی اور آگے کی آگے لیکن اب وہ ہیں ہی اتنے کبھی اس میں ڈال دی کبھی اس میں کوٹ ہی ہوتی ہے رہا کرنے کے لیے جیلر تو نہیں ہوتا لیکن یہاں الٹا سسٹم ہے کہ یہاں گھر میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو دوبارہ سے مردہ کسی سے گزفتاری میں خود ہی ڈال لیتے ہیں اور کوٹ کا فیصلہ جو ہوا میں اڑا گیا جاتا ہے یہ تو خیال ہمارا اب پلانیٹس بھی انصاف پہ چلتے ہیں خدا کا نظام ہے اس کے تحت بیان کرتے ہیں لیکن آگے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ اور نائی قید ان کی اس حوالے سے اس طریقے کے نقشے کھینچ رہی ہے جس طرح سے ایک قید کے محول میں ہوتا ہے تو اس میں یہ میں نے یہ کہا کہ پچیس چھبیس تائیس یہ تین دن جو ہیں یہ خان صاحب کے اگر خان صاحب باہر ہوتے تو گھر میں آرام کرنے کے تھے پیس ایٹ ہوم کے تھے اور دوسرا اس کا مقصد اس بات کا یہ تھا کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے نرڈز ہیں فالورز کے کافی حصے سے ٹینس ہیں اور بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ مایوس کن صورتحال ہے تو اس میں یہ تھا کہ کچھ دن کا ان کے اس کا مسلز رلیف کے طور پہ اگر یہ بات کر دی جائے تو چلو اچھا ہے اور بہتر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے پردیکشنز کی الحمدللہ درستگی کی اور وہ جیسے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ ہر اگلے پروگرام میں کہہ رہے ہوں گے آپ کی یہ پردیکشنز بھی ٹھیک ہوگی یہ بھی ہوگی تو مجھے اس میں لگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کونسا مطلب مشکل ہے یہ زبان جو ہے اگر اتنی مقبول ہو رہی ہے اور اس کے دکھلے جنے خدا سچ ہو رہے ہیں تو چلو کوئی اچھا ہی نکال کے دیکھیں تو شاید اس میں کوئی کام بن جائے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک پردیکشن غلط بھی ہو جائے گی تو ہونی چاہیے غلط پردیکشن ہنڈر پرسینٹ سے آپ کو پتا ہے میں بڑا fight کرنے لگنے ہوں اور اس کی کوشش بھی یہ ہی ہے کہ لوگ کچھ زیادہ ہی اس پر ہنڈر پرسینٹ بھی expect بھی کرنے لگیں جو کہ غلط ہے دونوں طریقوں سے اس لئے پچیس چھویس ستائیس جو ہے وہ کوئی رہائی کی تاریخ نہیں ہے نہ ہی کوئی رہا ہونے کی ہے رہا تو وہ صبح ہو جائیں وہ صرف اور صرف ان کے گھر بیٹھنے کے دن تھے اگر وہ آزاد ہوتے تو peace at home ہوتا اور گھر میں ہوتے تو وہ میں نے بیان کیا اس میں اس طریقے سے بلکہ آج کے فون بھی آئے کہ آپ نے رہائی کی تاریخ دن میں نے کہا جی رہائی کی تو نہیں دی میں نے دیشی سلدیوں کے ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں تو کیا جاتا ہے اگر آپ چار پانچ دن خوشی میں گزار رہیں گے نہیں بلکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب آپ لوگوں کو ویسے بھی ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے کومنٹ آتے ہیں کہ اسامہ صاحب صرف ہمیں خوف زدہ ہی کرتے ہیں کوئی اچھی بات نہیں سناتے تو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہاں دیکھیں اس میں بھی چلو ٹھوڑا سا ریگلرائز ہو جائے گا اور کچھ دن اگر ان کی پاس دن خوشی میں نے یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اب اتنی following ہے اتنے لوگ تو لوگ میں پوری دنیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بیٹھے اگر ان کو ایک شخص کا امیج ہے کہ وہ جو کہتا ہے پردیکٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جنورلی اگر میرے موہ سے نگلتی ہے تو بیسے تو ٹائم بھی ایسا ہی ہے کہ موہ سے نگلی پوری ہو رہی ہے تو اگر یہ بھی پوری ہو جائے یا اگر نام بھی پوری ہو تو کم از کم ان لوگوں کے چار پانچ دن اس خوپ پہ اچھے گزر جائیں گے اور ان کو ایک جیسے کہتے ہیں ریلیف مل جائے گا نرس کو مسلس کو اچھے اچھے خیالات جیسے ہوتے ہیں اور کو پتہ لاکٹریٹی کلنے سے پہلے جو فیلنگز ہوتی ہیں بڑی پھل چوش ہوتا ہے آدمی کو جب بائے کرتا ہے اس کے بعد جیسے اس کا اناؤنس ہوتا ہے تو فرم ہی آپ کا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن پھر انسان کہتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ نہ ہی ہوتی مطلب یہ تھوڑی سی آگے چلی جاتی خوڑا سا آگے ہو جاتا مطلب یہ نیوز ہے تو بالحال یہ اس کے پیچھے سارا بیکگراؤن تھا جس وجہ سے میں نے کہا کیونکہ برچارٹ میں ان کے یہ انڈیکیشن تھی یہ ان کے پیس ایٹ ہوم کے دن بلکل ٹھیک ہے اچھا سامان صاحب ایک بات کر لیتے ہیں اب آگے آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ بہت سارے ازاد امیدوار ہم سے رابطے میں ہے اور وہ الیکشن جیتنے کے بعد ہماری پارٹی جوائن کر لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں ایسا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا الیکشن کے متعلق بڑے سیریس سوال چھبیس کے بعد کرنے پچیس تک تو بھی دیکھیں اُٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اللہ ہم سب کو محفوظ کرے پوری قوم کو ہمارے اداروں کو ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہمارے جتنے بھی میک میں جتنے بھی ملکہ کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی ہے اللہ محفوظ کرے اور کسی بھی ناگہانی اس سے بچائے ہمیں یہ چار پانچ دن جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کسی بھی ایونٹس کو لے کے جس کی وجہ سے یہ دیلے میں چلے جائیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سیکسٹی تو سیمنٹی پرسینٹ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوتے ملکہ پچیس تک آپ تو یہ ذین میں رکھیں کہ اس دفعہ ازاد امید وار گھر سے نہیں نکل سکے گا اگر اسی کو حرکت کی علاقہ چھوڑنا پڑے گا اسلام آباد چھپا رہے گا ہلکے میں نہیں جا سکے گا عوام اتنی آپ کی ٹرانس فارم ہو رہی ہے اتنی ٹرانس فارمیشن کا عمل شروع ہو چک ہے اس مہینے سے اور تبدیلی دیکھیں گے لوگوں کے رویوں میں سینوں میں مزید ایک ایک سپریم آئے گی اور اس میں یہ پاسیبل ہی نہیں ہوگا کہ ایسا کوئی بندہ جو ان کے ووٹوں کو بیچ دے اور جس نام پہ ووٹ لیا وہ پرفارم آدمی ہو رہی اگر پھر عمری کا بوٹ دے کے جتائے گا وہ بھی پوچھے گا کہ نلکہ کدھر ہے راستہ کدھر ہے سڑک کدھر ہے کام کدھر ہے تو نیشن ٹرانس فارمیشن سے گزر رہی ہے یہ پوچھے گی اور یہ پرانے ہورس ٹریڈنگ والے چکر جو ہے نا یہ پیسوں والے جہاز بڑا جنگ اتنی نیدر لے گیا زرداری ساتھ بیٹھ کے نوٹوں کی بوریاں لے گے لاہور میں ویسا کچھ نہیں ہوگا اب تو اس کی آپ ایکس ٹرین دیکھیں گے روئیوں میں اور اس طرح کا برحال یہ جتنے بھی خواب ہیں یہ بلی کو بلکل ٹھیک آخر میں ایک سوال لے لیتے ہیں بزنس کے حوال سے سوال ہے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے بزنس کبھی بزنس کنسلٹنٹ بھی ہے محمد علیم ہے پندرہ جولائی نائنٹین ایٹی ان کی ڈیٹ آف ورث ہے اس ٹار کے حساب سے وہ پوچھ کہ کون سب بزنس کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کئی بزنس بدلتے رہیں لیکن ان کو یہ جو بزنس کر سکتے ہیں لیکویڈ بیس بزنس کر سکتے ہیں لیکویڈ سے جڑا ہوا کیونکہ جولائی تو یہ کینسیرین ہے تو ان کی جو رولنگ پلانیٹ مون سے ریلیٹیڈ مون ریلیٹ کرتے ہیں لیکویڈ کو اور کوئی بیوریجز کا کوئی لیکویڈ بیس کوئی بھی کام آپ سوچیں کوئی کیمیکل سے ریلیٹید ہو سکتا ہے کوئی پیسٹیسائید کیمیکل سے ریلیٹید ہو سکتا ہے کوئی دکان ایسی اگر چھوٹے لیول کے ہیں تو یہ دودھ سوڑے اور ان کی دکانے ہوتی ہیں کوئی اس طرح کوئی ڈرنک شاپ ہو سکتی ہے کوئی اور بناتے جائیں اس میں بھلا لیکویڈ بیس کوئی بھی کام ان کو سوٹ کرے گا اور وائٹ اگر ہوگا تو زیادہ اچھا ہے مطلب اس میں کیونکہ وہ بھی ان کا مون کا ہوتا ہے تو یا چاندی سے ریلیٹید بھی کوئی کام چاندی کا بزنس جنس ٹرانز کا بزنس اس طائب کا کچھ بھی ان کو سوٹ کرے گا بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا مجھے اور محمد اسام علی صاحب کو دیں اجازت آخر میں مارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ